بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا پہلے لیکچر کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو میں نے اسائنمنٹ یا ہمارکتیت 1.1 ایکسرسائز آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر لی ہوگی پھر بھی اس لیکچر کے اندر میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اگر اس جو میں نے آپ کو وارسپ نمبر پر بھی جو میں اس ایکسرسائز بیجی تھی ان میں سے اگر کوئی سوال پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں آ رہا تو وارسپ نمبر آپ کو گوین ہے تو اس پہ آپ ہمیں بھیجتے آپ کو پھر بھی اس کا سوال کا جواب مل جائے گا میرے اس کے بعد آتنا ہم پہلوں کہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے کر لی ہوگی اگر نہیں ہے تو پھر ہم فردر اس کو سالف کر لیں گے اب دیکھیں میرے یہاں پر فائنائل نمبر انفائنائل نمبر یہ بک ٹوہ نمبر ٹولیس اس کی جو پہلے ہیں فائنائل نمبر بارے میں پڑھنا ہے اور انفائنائل نمبر پیٹا فائنائل نمبر کے بارے میں پڑھنا ہے اس میں فائنائل نمبر کیا ہے اس کے بعد کیا ہے انفائنائل نمبر دونوں کے اندر فرق کیا ہے انفائنائل کے لیے بیٹا میں آپ پر ایک اگزمپل لکھ رہا ہوں اور فائنائٹ کے لیے بھی میں آپ پر ایک ایگزمپل لکھ رہا ہوں کہ دونوں کے اندر آپ کو شو کر رہا ہوں کہ فائنٹ کیا ہے یہ انفائنائٹ ہوگا اور یہ انفائنائٹ نمبر ہوگا دیکھیں بیٹھے یہاں پر آپ اس طرح بھی سکتے ہیں فائنائٹ نمبر کے لیے اور فائنائٹ نمبر اس سے to be a فائنائٹ نمبر it is countable ایسا نمبر جو کانے بریکٹ کے اندر ہم جس کو کان کر سکیں تو ایسا ہے سٹ ہوگا اسے ہم کہیں گے فائنائٹ سٹ کہیں گے فائنائٹ کے کس طرح میڈا ہے یہ آپ دیکھیں two four six eight یا دوسرے لفظوں کے اندر میں آپ کو سمجھانے کے طور پر یہ کہہ دوں کہ آپ کو first number اور last number کی پتاؤ معنی جو آپ کی کانے بریکٹ ہے اس کا پہلا نمبر اور اس کا آخری نمبر میں معلوم بھانا چاہیے کہ تومہ اور آخری نمبر کے دومہ اگر آپ کو معلوم ہے معنی اس کی limit پتہ ہے کہ حد کیا ہے آخری نمبر کونسا ہے تو ایسا جو سٹ ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے بیٹا فائنائٹ سٹ کہیں گے اور جس کی حد میں معلوم نہ ہو first مانا نمبر initial پتہ ہو final number پتہ ہو نہ ہو final number پتہ ہو نہ ہو تو یہاں پر میں ایکزمپل دے گئے آپ کو شو کر رہا ہوں بیٹا one three five up to so پتہ نہیں کہا تکے ڈے پھڑ کے مقصد کے ہوا بیٹا hundred thousand million and ten million اور پر اس طرح یہ نمبر جاہ جائے اس کی ہے میں کوئی ویڈیو جس نمبر کے ہمیں کوئی ویڈیو ملوم نہ ہو تو ایسا سٹ کون کریں گے بیٹا ان فائنائے سٹ کہیں گے دونوں کو اندر فرق کیا ہے اسی طرح equal سٹ کی بات بتاؤ مرم equal سٹ two سٹ are set to be equal if the arrival and number will be same that is called a equal سٹ مثال بہت بہت ہمارے پاس ہاں پر بیٹا دو سیٹ ہے اے بی این سی بی دوسرا سیٹ کہہ بڑھنے ہیں یہاں پر تی اے سی این بی اب دیکھیں اس کا آخر کتنا ہے فور مانا اے سیٹ کا آخر گیا ہے کس کے برابر آخر ہے او مانا آخر آپ کس کے برابر فور اسی طرح آخر ہے بی کس کے برابر فور کے برابر آ 걸 سے مانا اور دو سیٹ کے ہ انیمٹ جو ہم کرو سیم ہو تو اے سی دو سیٹ Gonna انپنگہ آخر گائیں ایک ہن سیٹ کہیں گے یہاں پر تے کہ اس کا ایک ہون فور اس کا ایک ہون یہاں پر جو اس کے ایموچے ای look اے بی سی دی ہیں اور اس کے بھی ایمینت کا اے بی سی ڈی ہیں تو ہم ہمیںamp بھی سیم ہے آجھو بھی سیم ہے تو ایسے دو سیٹ جو ہم ہونپ سے ہم کرنگے دس جوائنٹ سیٹ دس جوائنٹ سیٹ کیا آپ دے بیٹا جس کے اندر مستر باتاو آپ کو جس کے اندر if two sets are in such a way that no number is common in both the sets then the two sets are called دس جوائنٹ سیٹ ایسے پر سو جس کے اندر کوئی کامل element نہ ہو تو ایسے سیٹ کم کہا دیں گے دس جوائنٹ سیٹ کے اندر for example this joint set کے لئے میں آپ کو اپنی طرف سے ایک example دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں پیٹا a for example two four six eight اسی طرح b one three five seven کیا وہ پارا منع دونوں کے اندر کوئی کامل element موجود نہ ہو تو ایسے دو set جو ہوں گے ان setوں کامل جا گئیں گے disjoint set کہیں گے دیکھیں تو ایک ون سیٹ اور disjoint set میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد ایکیو ویلنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکیو ویلنٹ اس کے اندر بھی دو سیٹ کامل سیٹ لیکن فرق کیا ہے کہ آردھر کو سیم ہوتا ہے ایلیمینٹ جو ہیں وہ سیم نہیں ہوتا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ون سیٹ کے اندر کہا ہے آردھر بھی سیم ہونے لازمی اور ایلیمینٹ کا بھی سیم ہونا لازمی ہے تو ایسے دو سیٹ ٹھیک ہونے لہنے پر ایک ویلنٹ کہہ رہے ہیں اگر آردھر سیم ایلیمینٹ سیم نہیں ایسی دو سب انہیں ہم کیا کہیں گے ایکویویلنٹ سیٹ کہیں گے فار ایسیمپل بٹا یہاں پر میں آپ کو ایسیمپل دے گا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کل ٹو ای بی سی این بی بی اس ایکوال ٹو وان ٹو تھری فور یہاں پر دیکھیں گے وہاں پر دیکھیں گے وہاں پر دیکھیں گے وہاں پر دیکھیں گے سیم ہے اس کا آر بھی کہا بٹا سیم ہے لیکن فرق کار ہے کہ ایسیسیش ہیں تمہیں گے تو ایسی جو سیٹ ہوں گے ایکویویلنٹ سیٹ کہیں گے تو یہاں سآڑ کریے ہوتا ہے ایکوال سیٹ و ایکویلنٹ میں کیا فرق ہے تو یہاں پہوکہ نہیں ہے کہ ہر ایکوال سیٹ آپ کا ایکویلنٹ ہو سکتا ہے لیکن ہر ایکویلنٹ سیٹ آپ کو نہیں ہوگا کیوں کہ ایکوال سیٹ کے لیے لازم ہے کہ اس کا آدھا بھی ایم ایم بھی کیا ہے سہمہ لیکن ایکویلنٹ سیٹ کے لیے لازمی ہے آدھا کا سہمہ لازمی ہے لیکن ایلیمنٹ کا آنا یا نہ آنا اس کے لیے کوئی کنیشن نہیں ہے تو اس وقت سے یہ ایکویلنٹ آپ کا ایکویل سٹ بن سکتا ہے کہہ سکتا ہے لیکن ہر ایکویل سیٹ کو ہم ایکویلنٹ سیٹ نہیں کہہ سکتا ہے ہم یہی پر ختم کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں تک جو میں نے جو دیفنیشن ہے ان کی سبچیٹ یہ ایکویل سیٹ جو ہے فانائٹ ہے ان فانائٹ ہے ڈیسٹی آئینٹ سیٹ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگا ہوگا اگر کیونکہ آپ لوگوں کو اس جو میں نے آپ کو سیکنڈ ڈیکچر کے اندر سمجھایا ہے کوئی ڈیفکلٹیز فیل ہے ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو وہ واتسپ نمبر آرگیوی نے اس پر اس کا آنسر کریں آپ کو اس کا جو میں مل جائے گا تو آپ کا ٹاپک ہم یہی پر ختم کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ